بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے فیزکس کا وہ بچوں ویس ہے چپٹر نمبر پور کے اوپر اب چپٹر نمبر پور کا جو نام ہے وہ ہمارے پاس ہے ورک اینڈ انرجی اب یہ جو چپٹر ہے یہ ہمارا دو عصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے فرسٹ پارٹ از ورک ادر پارٹ از انرجی ہم اس چپٹر میں سب سے پہلے ورک کی کنسپٹ ورک کیا ہے انڈر ڈیفنٹ سیچویشن ورک کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ چیز ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہم انرجی کے بارے میں پڑھیں گے انرجی کیا ہے انرجی کو کیلکولیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے and last way ہم ان دونوں کا اپس میں ریلیشن دیکھیں گے کہ how work and energy are related to each other ان دونوں کا اپس میں ریلیشن کیا ہے ہم نے اس پوائنٹ کو next دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ورک کی what is work ہم چھوٹی گلاسز سے ورک کے بارے میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں انہی basic concept کو ہم revise کرتے ہیں consider کریں یہ ایک object ہے میرے پاس اور اس object کا جو mass ہے وہ m ہے یہ ایک object rest پر initially پڑھا ہوا ہے میں اس object پر ایک force لگاتا ہوں یہ میں نے ایک force f magnitude کی یہاں پر apply کی یہ اس body پر اگر force لگے گی تو اس body کے نتیجے اس ساری force کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ body displace off ہوگی اپنی position change کرے گی اگر یہ اس کی a position تھی تو یہ body a سے move کرتی ہوئی b تک پہنچ چکی ہے یہ displace off ہوئی اور ہم کہہ سکتے ہیں a to b اس نے ایک displacement cover کیا تو آپ نے body پر force لگائی یہ force f تھی اس force کے نتیجے میں body نے displacement کتنا cover کیا d cover کیا تو بیٹا آپ نے اس body پر کیا perform کیا ہے آپ نے اس body پر work perform کیا ہے work کیا ہے جب بھی آپ اسی body پر force لگائیں اور اس force کے نتیجے میں body displace off ہو جائے تو آپ نے اس body پر کیا perform کیا ہے work perform کیا ہے میں دوبارہ repeat کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اسی body پر force لگائیں اور force کے نتیجے میں وہ body displace off ہو and the important point is وہ body displace off ہو force کی direction میں جس طرح force لگ رہی ہے body اسی direction میں displace off ہو تو آپ نے اس body پر کیا perform کیا بیٹا work perform کیا تو if a body covers a displacement if a body covers displacement in the direction of applied force then work is set to be done on that body یہ ہے definition work کی if a body covers displacement under the action of applied force under the action of applied force یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں body covers displacement in the direction of applied force تب آپ نے اس body پر کیا perform کیا ہے work perform کیا ہے یہ ہمارے پاس work کی definition آگئی hope so سب کو سمجھ آگئی ہوگی next آپ یاد کریں chapter number 2 وہاں ہم نے ایک topic پڑھا تھا scalar product کا اب scalar product میں بھی ہم work کی ایک definition پڑھ چکے ہیں scalar product کی example آپ کو یاد ہو تو ہم نے دیکھی تھی وہ کیا تھی the scalar product of the dot product of force and displacement is called work یہ work کی ایک definition ہے the scalar product scalar is also known as dot dot سے represent کرتے ہیں the scalar product of force and displacement is called work work کو w سے represent کریں گے اور یہ ہے f dot d both are vector quantities force is a vector quantity displacement is a vector quantity تو ان دونوں کا product ہمیں کیا دے رہا ہوگا بچو work دے رہا ہوگا تو یہ ہے بیٹا work کا basic concept hope so سب کو سمجھ آگیا ہوگا اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کا جو work ہے وہ کن چیزوں پر depend کر رہا ہے اگر میں dependence کو دیکھوں تو work یہاں پر basically نظر آ رہا ہے دو چیزوں پر depend کر رہا ہے number one is force number two is displacement so work depend upon two factors mainly جو یہاں نظر آ رہے ہیں one is force other one is displacement اور آگے جا کے ہم ایک اور point دیکھیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہو تو a dot b a b cos theta ہوتا ہے a dot b a b cos theta f dot d کس کی equal ہوگا f dot d is equal to f d cos of angle theta تو یہاں ایک factor آ گیا force جس پر depend کرتا ہے work دوسرا displacement اور تیسرا important point یہ angle آ گیا اور یہ angle کس کس کے درمیان میں ہے force and displacement اس پر کیسے depend کرتا ہے یہ next ہم انشاءاللہ next topic میں ڈسکس کرتے ہیں ابھی یا یہ point سب کو clear آگے جلتے ہیں تمہارا پہلا topic ہے جی topic 4.1 that is work done by constant force ہم نے work تو calculate کرنا ہے لیکن ایسی force کا which is constant force اب آتے ہیں سب سے پہلے what is meant by constant force اب سب بیٹا جانتے ہیں کہ force is a vector quantity یہ جو force ہے اس کو پر ہم arrowhead represent کرتے ہیں because force is a vector quantity اور جو بھی vector quantity ہوتی ہے ہم نے chapter number 2 میں پڑھا اس کی complete description کے لیے دو چیزیں چاہیے number 1 چاہیے اس کی magnitude quantity چاہیے and number 2 اس کی ہمیں direction بھی چاہیے تو دو چیزیں compulsory ہیں vector کے لیے magnitude اور دوسری اس کی direction بھئی جب میں اس کو constant force کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ force constant ہے جو change نہیں ہو رہی تو بھئی اس کا مطلب نہ تو magnitude change ہوگی اور نہ ہی direction change ہوگی ایسی force کو ہم نام دیں گے constant force تو ہم define کریں گے تو ہم کہیں گے ایسی force جس کی نہ تو magnitude change ہو اور نہ ہی direction تو such force whose magnitude and direction both remains constant یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے تیسی force جو نہ magnitude میں change ہو رہی اور نہ direction میں اس کو constant force کا نام دیں گے یہاں تک point امید ہے سمجھا گیا ہوگا ہم آگے چلتے ہیں اور ہم اب اس work کی work کو calculate کرتے ہیں due to this constant force سب سے پہلی چیز ہم work کو calculate کرنے جا رہے ہیں next ہمارا heading جو point ہوگا وہ ہمارے پاس work calculation ہے اب work calculation کو سمجھنے کے لئے ہم ایک body consider کرتے ہیں consider یہ body ہے again میں وہی لکھوں گا جس کا mass m ہے اور یہ rest position پر موجود ہے یہ پڑی ہوئی ہے at a position consider body جس کی position آپ کے پاس a ہے ہم اس body horizontal force نہیں ہے بلکہ یہ inclined force ہے ہم نے ایک body جو زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے a position پڑا ہوا ہے ہم نے اس پر force لگائی f force لگائی کسی بھی angle theta کے اوپر force لگائی یہ horizontal کے ساتھ ایک angle بنا رہا ہوگا یہ horizontal line ہمارے پاس ہے تو لگائی at angle theta کیا ہوگا آپ نے ایک سے دیکھا ہوگا جب object زمین پر پڑا ہوا اور اس پر آپ کچھ اس طرح کی force لگائیں تو وہ object slide کرتا ہوا جاتا ہے اور آپ اس کو پولی کر رہے ہوتے ہیں آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اس ہی طرح پول ہی کر رہے ہوں گے تو کیا ہوا آپ نے force f لگائی at angle theta پر جس کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ body horizontally move کرے گا اور displacement d cover کرے گا آپ نے body پر force f at angle theta پر لگائی body horizontally move کرتا ہے displacement d cover کرتا ہے یعنی situation کچھ یوں بن گئی یہ displacement ہے ہمارے پاس horizontal d جب آپ نے force لگائی f یہ آپ کی force ہے f اور یہ force لگ رہی ہے angle theta پر لگ رہی ہے اب ایک چیز آپ دیکھیں force inclined body displacement horizontally ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں کیا یہ force ہے جو بھی اس کی magnitude چھوٹ ہے کیا یہ ساری force work کرا رہی ہے یا اس کا کچھ part work کرا رہا ہے درہ اس کو سوچیں تو یہ ساری کی ساری اگر force work کراتی body تو اس line کے along جاتا اس کا مطلب اس force کا کوئی component ہے جو work کرا رہا ہے ہم وہ component ڈھونڈتے ہیں جس کی وجہ سے work ہو رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے جیسے chapter number 2 میں پڑھا تھا اس force کو ہم components میں resolve کرتے ہم نے کیا کیا جو theta کے ساتھ component بنے گا وہ ہمارا x component ہو گا اور theta کے سامنے جو component بنے گا وہ ہمارے پاس f y y component ہے جو کس equal ہو g f sin theta body کس طرف جا رہی ہے displacement direction body horizontal displacement horizontal force x component basically work y component work نہیں کر body direction displacement work work x component work y کی وجہ سے work نہیں ہو گا body jis mass m تھا force f لگائی angle theta کی اوپر body horizontal displaced off ہی ہم نے جب اس force کو components میں resolve کیا تو دو component آئے ایک x component f cos theta اور ایک y component f sin theta اب displacement f cos theta کی direction میں ہے اس لئے effective component جو work کرا رہا ہے وہ f cos theta ہوگا اس کو بھی مزید دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ایک proper diagram یہاں پر نظر آ رہی ہوگی جس میں object a پر تھا ہماری applied force f angle theta کے اوپر body a سے b تک پہنچ ہے displacement d ہے اور effective component f cos theta جو basically work کرا رہا ہے اب work calculate کریں work calculate کریں تو آپ کو and displacement is known as work تو اس work کو اب ہم دیکھیں تو یہاں ہم کہیں force کی جگہ work is equal to the product of effective component of force پوری کی force یہ work نہیں کرا رہی بھئی اس کا ایک effective component work کرا رہا ہے ہم وہ effective component put کریں effective component of force کس direction میں displacement کی direction effective component of force displacement component f cos theta into s کی جگہ آجائے magnitude of displacement یعنی یہاں work is equal to w equal to f s force کی جگہ آجائے force کا component جو displacement کی direction मे ہے that is effective component اور s کی جگہ displacement آجائے magnitude of displacement تو یہ آگیا w is equal to f cos theta into d f cos theta effective component d displacement اس کی value آپ put کریں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا w is equal to f d cos of angle theta ہم نے جب اس کو simplify کیا یہ multiply ہو گیا w is equal to f cos theta اور ہم جانتے ہیں جیسے ہم a dot b لکھتے تھے a b cos theta a dot b a b cos theta f d cos theta ko reverse کر کے ہم yun b لکھ سکتے ہیں f dot d w is equal to f dot d the dot product of force and displacement یہ ہمارے پاس work آگیا the dot product of force and displacement this is our work f dot d f dot d is equal to f cos theta یہ points ہیں beta جو ہم نے constant force के لئے work को calculate constant force को دیکھا اور پھر ہم نے next work को calculate کیا یہ ہمارے پاس work done by constant force equation آگئے work done by constant force को define to basically یہ ہی جو definition ہے یہ point آپ نے یہ پر لکھا یہ definition ہے work done by constant force کیا the product of effective component of force in the direction of displacement and magnitude of displacement یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں work done by the constant force can be defined as the product of magnitude of displacement and the component of force in direction of displacement magnitude of displacement and component of force in direction of displacement اس کو ہم نام دیں کے ہمارے پاس work done by constant force کا یہ work done by constant force کے طرح سے ہمارے پاس definition آگئی also dot product of force and displacement in direction of motion to the distance of a certain distance اس کو کیا نام دے سکتے ہیں work نام دے اس line کو ignore کر دیں آپ mainly اس point پر focus رائیں یہ line آپ ignore کر دیں اس point کو دیکھیں یہ آگیا dot product of force and displacement is also known as work یہ ہے بیٹا ہمارے پاس work کا concept امید ہے آپ یہاں تک کے points کلیر ہو گئے ہوں گے یہ پر میں آپ کے لئے question ایک object ہے جس کا mass m ہے وہ object جس کو ہم نے دیکھا تھا اس پر force لگ رہی تھی ہمارے پاس m یہ ہمارے پاس force لگ رہی ہے کچھ اس طرح کی پہلے ہم نے کہا body horizontally جاتا ہے بھئی اب ہم کہتے ہیں body horizontally نہیں جاتا بلکہ vertically چلا جاتا vertical چلا جاتا ہے کچھ یوں آپ نے پہلے body پر force لگائی f اس نے horizontally displace off کیا اب جب آپ نے force وہی force لگائی body vertically upward چلا گیا جب vertically upward جائے گا اب مجھے بتائیں کہ work in this situation کیا ہوگا کیا یہاں پر work ہے f d cos theta ہی رہے گا effective یہ آپ نے calculate کر مجھے بتانا ہے in this situation what will be the work done work done will be f cos theta work done will be zero none of these یہ چار options آپ کے پاس ہیں ان میں سے کوئی ایک option آپ نے choose کرنا ہو کا تو اس کو بیٹا دیکھ لیں یہاں تک concept آپ understand کر لیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اس کو مزید آگے کریں گے ابھی تک یہ ہم نے half topic پڑھ آئے کیونکہ important concept ہے تو اسی کو ہم انشاءاللہ کل continue کریں گے یہیں سے مزاکاللہ اللہ حافظ